اسلام علیکم دوستوں دوستو حالیہ دنوں کی بات کریں تو اس وقت ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے دستو گریبان نظر آتے ہیں ان دونوں ممالی کے درمیان کئی دہائیوں سے ایک ناختم ہونے والا تنازعہ جاری ہے جو وقتاں فوقتاں مختلف وجوہات کی بنا پر شدت کی نویت اختیار کرتا رہتا ہے لیکن اگر ہم چالیس سال پہلے کی بات کریں تو صورتحال آج سے یکسر مختلف تھی ایران اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا دشمن نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا اتحادی ہوا کرتا تھا مشرق وستہ میں ایران کو امریکہ کی بغلبچہ ریاست قرار دیا جاتا تھا جو آج کل اسرائیل کو حاصل ہے یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب ایران ایک جمہوری ملک نہ تھا بلکہ اس پر رضا شاہ پیلوی نامی ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا یہ ایک انتہائی ایاش اور دولت پرست حکمران تھا جسے امریکہ ہی کی سرپرستی سے تخت ایران نصیب ہوا اسے اپنے اقتدار اور امریکی آقاؤں پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے نہ صرف شہنشاہ کا لقب اختیار کیا بلکہ یہ ایران کا تعلق اس سرزمین پر تین ہزار سال سے قائم شہنشاہ سے جوڑتا تھا اس دور کے ایران کا مذہب اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہ تھا خواتین اور مردوں کی میل جول میں آزادی ہمیں مغربی معاشروں میں نظر آتی ہے ایران اس سب پر بازی لے جا چکا تھا اس دور کے ایران میں عورتوں کے ہجاب پہنے پر مکمل پابندی آئیت تھی مقامی پولیس کو یہ احکامات تھے کہ اگر کوئی عورت ہجاب پہنے یا سر ڈھام پر نظر آئے تو اس کا ہجاب اس کے چہرے سے نوچ لیا جائے انقلاب سے پہلے ایران میں اس اسلام مخالف رسم کے خلاف درجنوں مظاہرے ہوئے جس میں ہزاروں افراد کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا جاتا دوسری طرف عورتوں کی آزادی کے نام پر تمام ایرانی معاشرے کو اریانیت اور فہاشی کی ایک تصویر بنا دیا گیا ایران میں جا بجا ایسے سویمی پول اور ہمام بنائے گئے تھے جن میں مرد و خواتین بے اک وقت نہاتے سڑکوں پر مختلف لباس میں ملبوس خواتین اپنے مرد ساتھیوں کے ہمراہ بہت سو قرار میں مصروف نظر آتی ہیں تو دوسری طرف اس ملک کے تمام تعلیمی ادارے نیم برنا خواتین کا منظر پیش کرتے اس دور کے ایران میں بننے والی فلمیں اخلاقی اعتبار سے اس قدر گری ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کا موازنہ آج کی مغربی فلم انڈسٹری سے کیا جا سکتا ہے فیشن انڈسٹری میں فرانس کا شہر پیرس ایک خاص اہمیت کا حامل ہے دنیا بھر میں رائج ہونے والے فیشن پیرس ہی سے نکلتے ہیں کچھ ایسی ہی اہمیت چالیس سال قبل ایران کے شہر تیران کو بھی حاصل تھی جو لباس اس شہر کی خواتین زیبتن کرتی وہ مغربی معاشروں میں ایک فیشن بن جاتا اس دور میں ایران کی عورت کو فیشن اور مارڈرن طرز زندگی کا علمدار سمجھا جاتا زیر نظر تصویر میں آپ اس دور کے ایران میں رائج اوریانیت اور اسلام سے دوری بہخوبی دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ تصویر ایران کی تیسری ملکہ فردابیہ کی ہے یہ تمام گمراہیاں اور اسلام سے دوری ایران اور امریکہ کی قربت کا نتیجہ تھی اس دور میں امریکہ ایران کو اپنے سب سے بڑے دشمن سوید یونین کے خلاف ایک قریبی اتحادی قرار دیتا اس کو ہر طرح کی فوجی سیاسی اور مالی امداد سے نواز دا بدلے میں ایران کے تیل اور اس کی معیشت پر مکمل طور پر امریکہ کا اختیار تھا اس وقت ایران میں امریکی کمپنیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا اپنا ایک الیک چیمبر آف کامرس ہوا کرتا تھا مشرقے وسطہ میں امریکن خفیہ ایجنسی سی ای اے کا مرکزی دفتر ایران کے دارالحکومت تہران میں ہوا کرتا امریکہ ہی کی خواہش پر شہنشاہ رضا شاہ پیلوی نے اسرائیل کے قیام میں ہر ممکن کردار ادا کیا اس نے نہ صرف اسرائیل کو نومورود ریاست کے وسائل فراہم کیے بلکہ اپنے ملک میں بسنے والے یہودیوں کو وہاں منتقل ہونے میں سہولیات بھی فراہم کی اسی شہنشاہ نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو اپنا آفیز تہران میں کھولنے کی اجازت دی اس دور کے ایران میں نماز اثر کی ادائیگی پر مکمل پابندی آئی تھی یہی وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر ایران کے مذہبی حلقوں سے شہنشاہ کے اختلافات پیدا ہوئے اس دور کے ایران کو لوگ زبال پذیر سلطنت تشبیح دیتے تھے کیونکہ اس مملکت میں بہیائی کرپشن نائنصافی اور غربت اپنی عروج پر تھی ایسے میں رواللہ خمینی نامی ایک شخص منظر عام پر آئے اور 1964 عیسوی میں کی گئی اپنی ایک شہرہ آفاق تقریر سے تخت شاہی کے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا شہنشاہ نے انہیں ایک بڑا خطرہ محسوس کرتی ہوئے صرف سات دن بعد ایران سے جراوطن کر دیا امام خمینی کچھ عرصہ ترکی اور پھر عراق میں رہنے کے بعد فرانس میں پیلس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں نوفل میں رہائش پذیر ہوئے یہاں سے امام خمینی نے انقلاب ایرانی کی تحریک کا آغاز کیا رفتہ رفتہ اس تحریک نے اس قدر زور پکڑا کہ ایران کی ساری عوام امام خمینی کے ہمراہ ہوگی اور شہنشاہ ایران کو ملکی خفی ایجنسیز اور امریکی حمایت کے باوجود انیس سو اناسی میں اپنی جان بچا کر ایران سے فرار ہونا پڑا انیس سو اناسی عیسوی میں ہی امام خمینی سترہ سالہ جلاوطنی کاٹ کر وطن واپس لوٹے اور ایک ایسے نظام کا نفاظ کیا جہاں عورتوں کے بے پردہ باہر نکلنے پر پابندی آئید کر دی گئی ایران سے امریکی اثرات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا اس کے سفارت خانوں کو آگ لگا دی گئی اور سفارتی عملے کو ملک بدر کر دیا گیا دوسری طرف شہنشاہ ایران بے پناہ دولت کا مالک ہونے کے باوجود مختلف ملکوں میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی خاطر بھاگتا رہا لیکن اس کے امریکی آکاؤن سمیت دنیا کی کسی بھی ملک نے اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دولت مند بادشاہ کینسر کی بیماری کے باعث مصر کے ایک ہسپتال میں اس دنیا سے رخصت ہوا وقت گزرتا رہا اور چالی سال بیٹھ گئے امام خمینی 1989 اسوی میں دورہ قلب کے سبب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے بعد ایران کے سپریم ریڈر کا عہدہ آیت اللہ خمینی نے سنبھالا جو آج تک ایران کی قسمت کا ہر چھوٹا اور بڑا فیصلہ لینے کا مجاز ہے لیکن انقلاب ایران کے بعد سے لے کر آج تک ایران اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کبھی استبار نہ ہو سکے جہاں امریکہ نے ایران پر بہت سی اقتصادی اور معاشی پابندیاں آئید کر رکھی ہیں وہیں ایران کی جانب سے امریکہ کے خلاف بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے جو ہاریہ دنوں میں اپنے عروج پر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان سمید مشرق وستہ کے تمام ممالک میں امن و آمان قائم ہو اور یہ خطہ اب مزید جنگ و جدل کا میدان نہ بنے آمین سمامین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبائے بات شکریہ